دوستو دیش کی سنسد میں گوٹم اڈانی کے کتھت گھپلے پر ہنگامہ مچا ہے ویپکش اس مدے کو بھنا رہا ہے ستہ اس پر بحث کرنے سے کترا رہی ہے عام جنتہ اس کو لے کر الگ الگ خیموں میں بڑھ گئی ہے تو وہیں ایک مدہ سے نفے کی نپیری بجانے والا اڈانی گروپ اب ہر نئی صبح ایک نئے نقصان کا ذائقہ چک رہا ہے اور آج بھی اسے بہت بڑا گھٹا ہوا ہے اور یہ گھٹا اس کے سب سے بڑے ودیشی ساتھی نے پہنچایا ہے نوٹ کریے گا سب سے بڑے ودیشی نویشک کے انویسٹر نے پہنچایا ہے گوٹم اڈانی گروپ کو اور بات صرف وجہ اتنی ہے کہ بھروسے کی کمی ہو گئی دوستو دانیشن دیکھ رہے ہیں اب میں عادل خان آزاد ہنڈن برگ کی ریپورٹ آئی اس کے بعد کیا ہوا اڈانی گروپ کے آگے مشکلوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا اڈانی گروپ کی کمپنیوں کے شیئر دھڑام دھڑام کر کے نیچے گھنے لگے دولت آدھی سے بھی نیچے ہو گئی امیروں کی لسٹ سے گوٹم اڈانی بہار ہو گئے چوتھے نمبر سے بائیسویں تیسویں چوبیسویں یہاں تک پہنچ گئے اس کی وجہ سے کمپنیوں کی مارکٹ ویلیو کم ہوتی گئی لوگوں کا اشواس گوٹم اڈانی کے ایمپائر میں کم ہوتا چلا گیا دیش میں بپکش بھی اڈانی کو لے کا لگاتار حملہ بار ہے سنسد میں یہ مدہ گونج رہا ہے اس بیچ اب اڈانی گروپ کو ایک اور جھٹکا لگا ہے اس بار اڈانی گروپ کو فرانس سے جھٹکا لگا ہے فرانس یاد رکھے گا دراصل فرانس کی ٹوٹل اینرجیز نے اڈانی گروپ کے ساتھ ایک ڈیل کو روح دیا ہے ٹوٹل اینرجیز فرانس کی کمپنی ہے اڈانی گروپ کا سب سے بڑا ویدیشی انویسٹر ہے اس نے گاؤتم اڈانی کے امپائر کے ساتھ ان کی انڈسٹریز کے ساتھ ان کے گروپ کے ساتھ ایک بڑی ڈیل کو روح دیا ہے اڈانی گروپ کے سب سے بڑے ویدیشی نویشکوں میں سے ایک فرانس کی ٹوٹل اینرجیز کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس نے پچاس ارب ڈالر کی ہائیڈروجن پریوڑنا میں اڈانی گروپ کے ساتھ پارٹنرشپ کو فلحال فریز کر دیا ہے روک دیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ چونکہ بڑے مسئلے ہو گئے تو پچاس ارب ڈالر کی ہائیڈروجن پریوڑنا اڈانی گروپ کے ساتھ جو فرانس کی کمپنی کے ساتھ تھے وہ کھٹائی میں پڑ گئی ہے اڈانی گروپ پر دراصل امریکی ویتیش شود اور نویش کمپنی ہنڈنبرگ ریسرچ کے دھوکہ دھڑی کے آروپ لگانے کے بعد ٹوٹل اینرجیز نے یہ قدم اٹھایا ہے ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کو سرے سے خارج کیا جا رہا ہے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیا اپنے ساجیداروں کے ساتھ اپنے ساجیدار گوٹام اڈانی کے ساتھ اسی ریپورٹ کے آدھار پر رشتے ترک کر رہے ہیں اس ریپورٹ کی کچھ تو بات ہوگی نا ریپورٹ کے مطابق فرانسیسی گروپ کا اڈانی گروپ کے ساتھ ساجیداری کی ایک گوشنہ پچھلے سال دو ہزار بائیس میں جون میں ہوئی تھی لیکن کمپنی نے ابھی تک اس قرار پر دستخط نہیں کیے تھے لمبے ڈیل میں لمبے وقت تک دستخط پینڈنگ رہتے ہیں جون دو ہزار بائیس میں ہوئی گوشنہ کی مطابق ٹوٹل انرجیز کو اڈانی گروپ کی کمپنی اڈانی نیو انڈسٹری لیمیٹیڈ یعنی اے این آئی این میں پچیس فیصدی ساجیداری لیں گی پچیس فیصدی یہ فرم لگ بک ہر ایڈروجن واتاورن میں یعنی جو آپ سمجھ جائے نا کہ کم سے کم اس واتاورن کو نقصان پہنچے اس پر یہ کام تھا اس میں دس سال سے دس سال میں پچاس ارب ڈالر کا نویش کر رہی تھی اس کی شروعاتی شمتہ دو ہزار تیس سے پہلے ایک ارب ٹن کا انمان لگایا گیا تھا لیکن اب یہ سارا معاملہ کھٹائی میں ہے فرنش کمپنی کے عدی کاری یہ کہتے ہیں کہ بے شک جب تک ہمارے سامنے سارے حالات سافٹ نہیں ہوتے اڈانی گروپ میں تین دشملہ ایک ارب ڈالر کا نویش کرنے والی ٹوٹل اینرڈی امریکی کمپنی ہنڈنبرگ ریسرچ کے لگائے گئے آروپوں پر سمو کے ذریعے جاری آرڈٹ جاج کی نتیجے آنے تک انتظار کرے گی کہ آرڈٹ میں آتا کیا ہے کیونکہ آپ گوٹم اڈانی گروپ آرڈٹ بھی کروا رہا ہے لیکن ہنڈنبرگ کی ریپورٹ سے ہل گیا ہے گوٹم اڈانی کا ایمپائر اور اس کی گونج دیش بھر میں سنائی دے رہی ہے ہیڈلائن کیا کہہ رہے ہیں اس پورے معاملے پر اور ٹویٹس کیا کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کیا کہہ رہے ہیں سنیے درہا دیکھئے میں سناوں گا آپ سنیے بی بی سی کی ریپورٹ کی ہیڈلائن ہے ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کا اڈانی گروپ کے میگا پروجیکٹ پر کیا اثر ہوگا اور یہ آپ اگر جا کر اس کیورٹ سے تلاشیں گے اس ریپورٹ کو تو صرف ایک فرانس کی ٹوٹل انرجی کا نہیں جو میگا پروجیکٹ اور ہیں اڈانی گروپ کے اس پر کیا اثر ہوگا جو پتہ چل جائے گا اچھا وپکش سے وپکش جو ہے سوال کر رہا ہے اڈانی کے مدے پر پلیکارٹ دکھا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ رشتہ کیا کہلاتا ہے پردھان منتری موڈی اور اڈانی کا لیکن سرکار اس پر چھپ ہے سرکار اسے وپکش کی کنٹھا بتا رہی ہے بتا رہی ہے کہ آپ کے پیروں کے نیچے زمین تو ہے نہیں لیکن پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے آپ ان مددوں سے ستہ تک نہیں پاہل سکتے وپکش میں ہی بیٹھئے کانگریس کے سانسد پورو ادھیاکش راہل گاندھی وہ سانسد سے جب کل نکلے تو انہوں نے کہا نہ جاج کرائیں گے نہ جواب دیں گے پردھان منتری جی بس اپنے مطر کا ساتھ دیں گے یارو پرہل گاندھی پرائے مینسٹر وہ شیل شاک he was in shock and there was no answer ایک جواب نہیں دیا پردھان منتری جی نے اور میں نے کوئی complicated questions تو نہیں پوچھا ہے میں نے یہ پوچھا ہے آپ کے ساتھ کتنی بار گئے ہیں وہاں کتنی بار ملے ہیں تو سمپل سے سوال تھے جواب نہیں دیا ہندوستان کے انفرسٹرکچر تمامل ہے پردھان منتری کو یہ کہہ دینا چاہیے ٹھیک ہے ہم انکوائری کریں گے چیک کرائیں گے کیا ہے اس میں کانگریس اس مددے کو لے کر ادانی گروپ کے مددے کو لے کر بہت زیادہ گمبیر بھی ہے اور دیش کا وپکش جب کسی مددے کو اتنی زور سے اٹھائے تو اس کی گونج اس کی دھمک ویدیشوں میں سنائی دیتی ہے یہی وجہ صرف ایک ہندن برگ کی ریپورٹ نہیں بلکہ لوگوں کو لگتا ہے باہر بیٹھے کہ ستہ میں دو ہی لوگ ہوتے ہیں ایک ستہ جو کسی دیش میں حکومت میں یا اس کی ڈیموکریسی میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا ستہ ہوتی ہے ستہ دھاری پارٹی یا وپکش ہوتا ہے جو سب سے مضبوط ہوں تو گونگریس سب سے مضبوط وپکش ہے ہی تو اس وجہ سے کانگریس کو سنا بھی جا رہا ہے بات لوگ جو کانگریس کیلیگیشن اس کی وجہ سے بھی گوتا مدانی کی دیل کو بھی فلال پھولڈ کر رہے ہیں کانگریس نے ایک جو اسکیچ جاری کیا ہے راہول گاندی اس اسکیچ میں ایک فوٹو پکڑے کھڑے ہیں جس میں گوتا مدانی کے ساتھ پردھان منطری نریندر موڈی شاید ایک چارٹر پلین میں ہیں اور راہول اس فوٹو کو دکھاتے ہو پوچھ رہے ہیں یہ رشتہ کیا کہلات رائے اور کانگریس رکھتی پی ایم موڈی نے اس کا جواب نہیں دیا کوئی کسی کے ساتھ اتنے آرام کی مدرہ میں یوں ہی تو نہیں بیٹھ سکتا کہ بس سفر کر رہے ہیں اس کے چارٹر پلین میں خیر بھارٹ ٹرنٹی فور نے لکھا فرانس کی ٹوٹل انرجیز نے ایڈانی سمہو کے ساتھ ہائیڈوجن کاروبار میں ساجے داری کو ڈالا ہول پر اس کے علاوہ پرشان ٹنڈن لکھتے ہیں کہ ایڈانی گروپ فرانس کی ٹوٹل انرجیز نے ایڈانی گروپ میں چار بلینڈ ڈالر کے انویسمنٹ کو روپ دیا چار بلینڈ ڈالر چار بلینڈ کو اسی سے آپ گناہ کری تو ٹوٹل انرجیز کے سیئو پیٹرک پیوین نے پیریس میں پدرگاروں کو بتایا کہ ابھی صرف پروجیکٹ کی گھوشنا ہوئی ہے اور قرار پر فیڈال دستخط نہیں ہونے جا رہے ہیں دستخط نہیں ہوں گے یعنی اے کے بھی ایٹ آگے نہیں ہلے گی اعتشام لکھتے ہیں فرانس نے بھی ایڈانی موڈی کو اپنی طاقت دکھا دی اور ایک زور کا تھپڑ جڑ دیا ایڈانی کا ٹوٹل انرجی ایگریمنٹ فرانس کے ساتھ تھا فرانس نے رد کر دیا ہے ایڈانی موڈی کا رشتہ کیا ہے نریش سودان لکھتے ہیں یا سودان فرانس کی ٹوٹل انرجی کمپنی نے ایڈانی کے ساتھ پچاس اراب ڈالر کی ہیڈروجن گیس پریوڈنا سہادیداری پر روک لگائی فرانس جو موڈی کی چوری کو سمجھتا ہے اب بھائی یا تھوڑا صحیح رکھو وہاں کے پور راشپتی اولاند نے کہا تھا فرانسوہ اولاند تھے پور راشپتی انہوں نے کہا تھا کہ رافیل سودے میں آف سیٹ پارٹنر بنانے کے لیے ایڈانی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں چھوڑا گیا یعنی یہ کہا تھا کہ بھارت کی سرکار کی طرف سے صرف ایک آپشن دیا گیا تھا اور وہ جو ایڈانی کی ایوییشن گروپ تھی دسان اور جو ہے آپ کو معلومی ہیں ہم نے جب رافیل خریدے رافیل دسان وغیرہ جو ہے تو وہ جو آئی تھی خبرے کے رافیل میں گھوٹا لے ہوئے تو یہ سب اس کی بات ہے فلال جرمنی سے جو ایڈانی گروپ کو جھٹکا لگائے کیا یہ آخری جھٹکا ہے یا پھر کل جب سورج چڑے گا نیا صویرہ ہوگا تو ایک نیا گھٹا ایڈانی گروپ کے لیے لے کر آئے گا فلال ایڈانی کو صرف شیئر مارکٹ میں شیئر خریدنے والے ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں سمجھدار بلکہ ان کے ساتھی ان کے پارٹنرز بھی چھوڑ رہے ہیں آدانی کے لیے امرت کال کا یہ کال بہت گھٹے والا ہے جائے